موسیقی موسیقی جیسے انمول رشتے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی آج کا یہ کیس صفاقیت اور درندگی کی خوفناک داستان ہے ایک لاکھ روپے کے لالس نے دوست کو قتل کرنے پہ مجبور کر دیا قتل کی سنگین واردات کرنے کے بعد ملزم پولس کے ہاتھوں کیسے بچتا رہا اس صفاق قاتل کی گرفتاری کیسے عمل میں آئی سامنے آئے دل دہلا دینے والے واقعات دیکھئے مجرم کون میں اچھا جی اندھے قتل کی واردات ہے جو تقریباً ڈیٹ پونے دو سال بعد ٹریس ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پولیس کے لیے خاص طور پر سی آئی ایک کتوالی کے لیے اور جو ڈی ایس پی ہیں سی آئی ایک کتوالی کے میاں قدیر صاحب وہ میرے ساتھ ہیں تو میں چاہوں گا ان سے ہم سٹیپ بے سٹیپ پوچھیں اور یہ تفصیل سے بتائیں کہ وکوا کب پیش آتا ہے یہ اگواہ کا مقدمہ جس میں جو قاتل ہے وہ پہلے اس میں اس کی فیملی مدعی ہوتی ہے یہ اگواہ کا مقدمہ کس طرح سے 302 میں تبدیل ہوتا ہے اور واردات کے تقریباً کافی عرصے بعد جس میں میں نے بتایا کہ ڈیٹ پونے دو سال بعد پتا چلتا ہے کہ یہ اگواہ کا مقدمہ نہیں تھا جو کہ خارج ہو چکا ہوا تھا یہ قتل کا واقعہ تھا میں سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ فرمائیں کہ وکوا کب کا ہے یہ وکوا تھا کیا یہ سننے میں دو دوست تھے بس یہ گھر سے نکلتے ہیں اچانک آئب ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر کچھ مہینے لا پتا ہو جاتے ہیں یہ معاملہ ہے کیا یہ شدارہ پولیس کا جو پولیس ٹیشن اس کا وقوع ہے چوبیس سات دوزار اکیس دوزار اکیس چوبیس سات چوبیس سات دوزار اکیس دوزار اکیس کا یہ وقوع ہے دو دوست سرور اور تنویر جو کام کرتے ہیں کبار کا دوسرا دیسرا کام کرتے ہیں یہ گھر سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد یہ دونوں غائب ہو جاتے ہیں اسی دوران جو تنویر کے گھر والے ہیں وہ سرور جو ایک دو سرور ہے ایک تنویر ہے تنویر کے گھر والے سرور پہ تین سو پینسٹ کی اغوا کی افیار کروا دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس کے ساتھ کیا تھا تو آج تک واپس نہیں ہے یہ اسی وقت ہو جاتی ہے یہ اسی وقت ہو جاتی ہے افیار ان ٹائم جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے چھو بیس کو دو دن بعد اس کی افیار ہو گئی چھو بیس کو گھر سے جاتے ہیں چھو بیس کو گھر والے ان میں سے پیسے کس کے پاس تھے ایک لاکھ روپیہ تھا ان میں جو سرور ہے اس کے پاس ایک لاکھ روپیہ تھا اس نے کبار کے لیے پلاسٹک کے کبار کا کام کرتا کبار کے لیے اس نے اپنے پاس رکھے تھے اور پھر دونوں دوست گھر سے نکلے اور یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ وہاں شیخ پرہ کے ایریے میں کہیں جا کے وہاں پہ کبار پڑا جو ہم لوگ اس کو خریدیں گے اس کے بعد اپنے کاروبار کے سلسلے میں اس کو کریں گے چوبیس جولائے دوہزار اکیس کو سرور اور تنویر گھر سے شیخ پرہ کے لیے روانہ ہوئے سرور کے پاس ایک لاکھ روپے تھے دونوں نے ارادہ کیا کہ شیخ پرہ پہنس کر کبار کا سامان خریدیں گے اسی دوران دونوں دوست غائب ہو گئے تنویر کے گھر والوں نے سرور کے خلاف ایف آئی آر لکھوائی کہ تنویر کو اس نے اگواہ کر لیا سرور اور تنویر اچانک کہاں گئے کیا انہوں نے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تنویر کے ہی گھر والوں نے ایف آئی آر کیوں لکھوائی آئیے جانتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہا ایف آئی آر ہو گئی ایف آئی آر ہونے کے بعد پولیس اس پر ورگ کرتی رہی دونوں لوگ لا پتا تھے اور اس دوران جو تنویر ہے اس کا موبائل جو ہے وہ آف تھا ٹھیک ہے اور جو سرور ہے اس کا موبائل آن تھا اس کو چیک کرتے رہے گھر سے کوئی رابطہ نہیں ہے گھر والے وہاں بیلا کرتے رہے کہ یہ ہمارا بندہ آگواہ ہو گیا ہے اور اس بندے نے کر دی ہے اس کا کوئی لاب پتہ نہیں ہے پولیس کافی پرسو کرتی رہی اس سلسلے کو پانچ چھ ماہ گزر گئے ٹھیک ہے پانچ چھ ماہ گزرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو تنویر ہے وہ وہ اچانک گھر واپس آ جاتا ہے تنویر واپس آ جاتا ہے سرور نہیں آتا سرور واپس نہیں آتا اور سرور کی فیملی نے کوئی مقدمہ درج نہیں سرور کی فیملی نے کوئی مقدمہ اس لیے درج نہیں کرایا کیونکہ آلریڈی تنویر لوگوں نے تنویر کی جو فیملی ہے انہوں نے سرور پہ پرچا کروایا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ لوگ اپنے آپ کو خود گلٹی محسوس کرتے رہے کہ ہمارے بیٹے پہ پرچا ہوا ہے بیٹا تو ان کا بھی نہیں مل رہا ٹھیک ہے تو دونوں جو لوگ ہیں جو دونوں دوست ہیں ان میں سے ایک مگوی تھا تب تک اور ایک اگواکار تھا ان میں سے کسی نے اپنی فیملی سے رابطہ نہیں کیا جو سرور ہے اس نے اپنی فیملی سے رابطہ نہیں کیا ٹھیک ہے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا کیونکہ اس کا سیل ہی آف ہو گیا ٹھیک ہے جو تنویر ہے اس کے بارے میں یہ چھوائے دیں کیونکہ جب وہ واپس آتا ہے تو سارا اس کا چیک کیا جاتا ہے کارل ڈیٹیلز ہر چیز اس کی پوزیشن اس کی لوکیشن چیکی جاتی ہیں تو اس کے گھر کے پاس ہی ایک فیکٹری ہے ٹھیک ہے میکشمم چند یارڈ آگے ٹھیک ہے وہ فیکٹری ہے وہاں پہ چھ سات ماہ کام کرتا تھا اور وہاں پہ ہی چھپا رہا اور فیملی کو نہیں پتا تھا اور گھر نہیں آتا تھا وہ فیملی کو پتا تھا لیکن فیملی اس کو شو نہیں کراتی تھی انہوں نے تو مقدمہ درج کروایا ہوا تھا انہوں نے مقدمہ بھی درج کرایا ہوا تھا پسے پشت جو چیز نظر آری جو آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں اس میں اصل جو چیز ہے وہ قتل کا ایشو تھا سارا سلسل ٹھیک ہے شاترپن تھا اور اس کی تنویر کی فیملی کو پتا تھا ٹھیک ہے چھے ماہ گزر گئے چھے ماہ گزر گئے پتا چل گیا لوگوں نے بتا دیا کہ وہ بندہ وہاں پہ موجود ہے وہ آگیا پولیس نے چیک کر لیا ٹھیک ہے اس نے آگیا اپنا بیان دے دیا کہ میں خود جو ہے میں گیا تھا میری فیملی کے ساتھ میرا جو ایشو تھا تو میں نراز ہو کے چلا گیا تھا تو میں گھر میں نہیں آیا پولیس نے یہ سوال نہیں کیا کہ تمہارے ساتھ جو دوست تھا جس پہ الزام تھا کہ اس نے تمہیں اقواہ کیا وہ کہاں پہ پولیس بے شمار اس سے سوالات کرتی رہی وہ کہتے جی وہ لازٹ ٹائم میرے ساتھ تھا اس کے بعد وہ چلا گیا ٹھیک ہے میں اپنی راہ چلا گیا وہ اپنی راہ چلا گیا اس نے کوئی مال خریدنا تھا اس کے بعد پیسے بھی دیں ٹھیک ہے تو مجھے اس کے بارے میں کوئی لگ نہیں اس باقی کے چھے ماہ بعد تنویر گھر آ گیا پولیس نے اس کی کال کی تفصیلات کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ تنویر اپنی گھر کے قریب ایک فیکٹری میں چھے ماہ تک چھپا رہا پولیس کے ڈر سے گھر والے انجان بنے رہے تحقیقات کے دوران تنویر نے بیان میں لکھوایا کہ سرور اس کے ساتھ تو تھا مگر سامان خریدنے کے لیے وہ اکیلا چلا گیا اور ان کا بعد میں آپس میں رابطہ نہ ہو سکا آخر سرور کہاں گیا اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ واپس نہ لوٹا تنویر کے واپس آ جانے کے بعد کیا سرور کے گھر والوں نے پولیس سے رابطہ کیا آئے جانتے ہیں وہ بچہ جو ایف ای 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 ار پہلے ہوئی جس میں تنویر جو ہے وہ مگوی تھا ٹھیک ہے اور جو سرور ہے وہ اگوا کنگہ تھا وہ ایف ای 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 آ را خارج ہو گی یہ عرصہ جب یہ سلسلہ گزر گیا اس کے بعد جو سرور کے گھر والے انہیں اس چیز کا بہت تشوئیس ہوئی کہ ایک بندہ آگیا ہے دوسرے بندہ نہیں آ رہا اس کا فون بھی باند ہے سلسلہ چل رہا ہے ان لوگوں نے اس کے گھر والوں نے ایک تین سو پینسٹھ کی اغوا کی ہے فائر کرائی تنویر پہ کہ یہ آگیا ہے ہمارا بیٹا نہیں مل رہا ہمیں کبھی یقین ہے کہ اس نے اس کو کڈنیپ کیا یا خدا نہ خاصہ کڈنیپ کر کے اس نے ہو سکتا ہے اس کو مرڈر کیونکہ اس کے پاس پیسے بھی تھے جو تنویر تھا وہ تھوڑا کمزور تھا اپنے مالی حرات کے معاملے میں اور سرور کچھ تھوڑا سا بہتر تھا اس سے بہتر تھا تھے دونوں پرانے دوستے وہ سلسلہ چلتا رہا ساتویں ماہ دوزار اکیس کے ساتویں ماہ سے لے کے آگے تک چلتا رہا چھ سات ماہ گزر گئے نہیں ہے آگئی سلسلہ آگیا پولیس نے تنویر کو گرفتار بھی کیا کر کے سارا جو ہے اس کو چیک کیا سارا جیسے تفتیش کرنی تھی سارا کیا لیکن کوئی چیز سامنے نہ نہ وہ مانا نہ کوئی چیز سامنے آئی نہ سلسلہ اور نہ ہی فون کھلا یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اور ایک سال بعد بندوں کے جانے کے ایک سال بعد اچانک جو دوسری سیکنڈ ایف آئی آر ہوئی سرور کے گھر والوں کو اس کی سسٹر کو اس کے بھائی کو اس کے منوی کو کالز آتی ہیں سیم اسی نمبر سے جو سرور کا نمبر تھا ایک سال سے بند تھا وہ کالز آتی ہیں اور پانچ پانچ سیکنڈ دس دس سیکنڈ وہ کالز آتی ہیں لیکن اس میں بولتا کوئی نہیں تنویر کے لوٹنے نے سرور کے گھر والوں کو تجسس میں مبتلا کر دیا انہوں نے بھی تنویر پر اگواہ کا مقدمہ درس کروا دیا مگر پولیس کو سرور کا کوئی سراغ نہ مل سکا ایک سال بعد اچانک گھر والوں کو سرور کے فون سے کالز آنا شروع ہوئی کیا سرور زندہ تھا وہ اس کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہتا تھا انہیں امید پیدا ہوئی کہ انہیں امید پیدا ہو گئی یہ اظہار کرانا چاہا کہ میں زندہ ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ آپ ورینہ کریں میں زندہ ہوں یا کسی مسئلے میں ہوں یا کسی ٹینشن میں ہوں یا کسی جگہ پہ ہوں کہ اگواہ والا سلسلہ وہی رہے یہ سمجھ جائیں گھر والے کہ پرشانی کی بات کوئی نہیں جب فون آنے شروع ہو گئے وہ بھی ایک سال بعد اچانک فون آ جائے ٹھیک ہے جو بندہ لا پتا ہو تو یہ بہت بڑی گروہ خوشی کا ہوتا ہے کہ جی بندہ بھی کہیں نہ کہیں مجود ہے خدا نہ خواستہ کہیں پکڑا گیا کوئی ایسا سلسلہ ہو گیا جو نہ پتا چل سکا سال بعد اگر فون آئے یہ چلتا رہا کوئی سلسلہ نہ ہوا یہ اس کی بیل ہو گئی جو تنویر کی اس کیس میں جو سیکنڈ ایف آئی آر ہوتی اس میں بیل ہو گئی دوبارہ جو سارا سلسلہ کیوں کہ اس میں کوئی شواہد نہیں آئے یہ آج سے ایک ماہ پہلے ہمارے ایس ایس بی صاحب ہیں کیپٹن لیاکر صاحب انہوں نے یہ ریس کو انویسٹی ایٹ کرنے کے لیے وہ ہمارے سپورٹ کیا بلکو ٹھیک بہت والی اس سلسلے میں میرے انسپیکٹر ہیں شبیر صاحب یہ تھے ہم لوگوں نے پھر مل کے اس کو کنٹینیو کیا اور ٹیکنیکل جتنی سپورٹ مل سکتی تھی ہم نے پہلے اس کو سارا کولیکٹ کیا انہیں امید کی کرن نظر آئی کہ شاید سرور زندہ ہوگا پولیس نے اس کیس کو دوبارہ کیوں کھولا اس کو کس طرح حل کرنے کی کوشش کی کہ ان پہلووں کو دورانے تحقیقات مدھے نظر رکھا گیا آئیے پولیس سے جانتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہو گئے ایک وہ کیس جو ہماری لوکل پولیس ہے وہ اپنا زور لگا چکی انہیں سمجھ نہیں آیا یا ان سے ریکاور نہیں ہو سکا بندہ یا کیس کا پتہ ہی نہیں چلا آپ کا انداز کیا تھا کس طرح سے آپ نے ترتیز شروع کی ہم لوگ میں ایک تو ٹیکنیکل سپورٹس ہم لینا چاہ رہے تھے اور سیکنڈ جو ہماری آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس میں ہم لوگ یہ خود سے از خود یہ کنفرم کر چکے تھے کہ بندہ اس دنیا میں نہیں ہے اور پھر اس کو قتل کے پہلو سے اس روح سے ہم لوگ آگے چلتے ہیں نہ کہ اگوا کے اگوا کی کچھ کونٹینٹس لیدا ہیں کچھ سلسلے اور ہیں ان کی وہ ڈریکشنز کچھ اور ہیں جب آپ قتل اس کو سامنے رکھ لیتے ہیں کہ بندہ جب ایک سال سے نہیں ہے بلکہ جب ہمارے پاس آیا تو کس ہوا سال گزر چکے اگر نہیں ہے تو اگر نہیں ہے تو اگر نہیں آرہا کوئی وجہ ہے دیکھیں کہیں پہ بھی ہو انسان آٹومیٹکلی رابطہ کرتا ہے کسی نہ کسی صورت میں کسی کنفائنمنٹ میں ہے کسی اور جگہ پہ ہے کئی پہ مقید ہے تو وہ لازمی کوئی نہ کوئی گھر والوں کو میسیج کسی نہ کسی صورت میں چلا جاتا ہے ایسے ہی بلکل ایسے وہ کوئی چیز نہیں ہے تو ہم لوگ یہ ایسے کر چکے تک ہم لوگ پھر اس کی جو اللہ لیڈی تو سارے وہ کر چکے تھے لوکل پولیس بھی کر چکے دوسرے دیسے لوگ بھی کر چکے ہم لوگوں نے پھر ٹیکنکلی جو چیزیں تھی ساری وہ کولیکٹ کرنے شروع کرے اس میں بڑی امپورٹنٹ تھی جس نمبر سے کال آئی تھی وہ موبائل کہاں پہ چلا گجرانوالے میں چلا اس موبائل کو ہم نے وہ سارا ٹریک کیا اس کمپنی سے ہم نے جس کمپنی کا موبائل تھا اسے جو ایمی اس کا تھا وہ دے کے پتہ کر آیا کہ یہ موبائل کس کو دیئے گئے کہاں پہ سیل ہوئے وہ ہماری ٹیم نے سارا کیا وہاں سرگوڈا میں ایک شاپ ہے سرگوڈا میں موبائلز کی ایک پلازہ ہے وہاں پہ جو تمام شاپس موبائلز کی ہیں وہاں پہ ان کو دو سو موبائل جو اینا وہ ڈلیور کیا گیا تھا جس میں اس فون کا جو ایمی تھا اس سے ہم لوگ نے آگے جو اینا چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہاں سے لاہور حال روڈ پہ یہ موبائلز کچھ چالیس پچاس کے قریب وہاں پہ ڈلیور کیے گئے وہاں سے آگے ٹیکنیکلی سالا پولس نے اس مقدمے کو تقنیکی طور پہ حل کرنا شروع کیا جس فون سے سرور کے گھر والوں کو کالز آئی تھی اس کی مدد سے پولس نے ایک شخص کو گرفتار کیا وہ شخص کون تھا اس کے پاس سرور کا نمبر کیسے آیا آئیے جانتے ہیں ہمیں جس پہ شک ہے تنویر نامی تنویر جو آگواہ ہوا جس کا پہلے پرچہ ہوا ہم لوگ دوبارہ اس کو جو ہے نئے پرچے جو فی آر تھی جو سرور لوگوں نے کروائی تھی سرور کے گھر والوں نے کروائی تھی اس میں ہم لوگ رسکتے ہیں اگواہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہوگی اس طرح یہ ٹیکنیکل سپورٹ وہ بندہ جب ہم لوگ موبائل گجنالے سے ریکوور کرتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تنویر کے قزن ہے جن کے گھر وہ موبائل چلتا ہے ہم لوگوں کو موبائل بھی ریکوور کر لیتے ہیں ایون وہ اس موبائل میں سیم سرور کی سرور کی جو ہے وہ بھی موجود ہو ٹھیک ہے اس سے شک جو ہے نہ ہمارا جو ہے وہ یقین میں بدلتا ہے ٹھیک ہے اس کے آگے سامنے آکے ہم لوگ یہ کوئیسٹن رکھتے ہیں تو اس کے پاس کوئی آنسر نہیں ہوتا کیوں اس سے پہلے بے شمار پرے پنچائت اور لوکل لیول پہ پولیس لیول پہ بھی یہ چلتی رہی یہ معنی قرآنی اس پہ کوئی حل نہیں نکلا ٹھیک ہے یعنی آپ نے لوکل پولیس نے بھی اور آپ نے بھی پیار بھلے انداز میں ہر باز مالیا اور یہ نہیں مانا یہ نہیں سیزمانی وہ انہوں نے جھوٹی ہے فیہ کر آکے پولیس کی تفتیش کا رخ موڑ دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ الٹا چور کو تواللنی بات ہے اور پولیس ٹھیک ہے وہ جب واپس آتا ہے مکاتل جو ہے اس کے بعد وہ کیس کلیر ہوتا ہے پھر جو ابھی سرور کے لوہے کین ہے وہ ایف ایر کرواتے ہیں اس کے آگے پھر یہ سارا سلسلہ چلتا ہے یہ جب تھوڑا سا زور بڑھتا ہے سی اے کی طرف سے کوئی سال ایک بعد جب زور پڑھتا ہے اس کے اوپر تو پھر یہ بندہ اس سے کال کرواتا ہے اس نمبر کو جو اس کے پاس سم موجود تھی مقتول کی اس سم کو وہ یوز کرتا ہے ایک نئے موبائل میں جس کا میں نے آپ کو ٹریک بتایا کہ وہ کمپنی سے سرگودہ سرگودہ سے لاہور لاہور سے گجناولہ جو موکی ہے وہ نئے موبائل لیتا ہے شاتر انسان ہے کسی اپنے موبائل میں یوز نہیں کرتا کیا کہ ٹریکنگ نہ ہو وہ کرتا ہے پانچ پانچ دس دس سیکنڈز کی کال کر کے مرنے والے کے بھائی کو اس کی بہن کو اور اس کے بنوئی کو بات نہیں کرتا اور ایک جو ہے نا وہ شک پھر وہ بھی کال یہ ملزم ہی کرتا ہے ملزم ہی کرتا ہے ٹھیک ہے پھر موبائل بند کرتا ہے وہیں پہ گجناولے لگتا ہے اپنے عزیز کی طرف موڑ سیکل بھی وہاں پہ چھوڑتا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر لاہور میں اسی طرح پھرتا تھا وہ چیز تھی یہ سارا سنیری ہوا اور اللہ پاک نے بڑا کرم کیا وہ شخص جس کو پولس نے گرفتار کیا وہ تنویر تھا تنویر پولس کے سامنے ہوتے ہوئے آنکھوں میں دھول جھوکتا رہا سرور اور تنویر کب سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اس نے سرور سے پیسے کیسے ہتھ آئے اس کو قتل کیوں کیا آئیے ملزم سے جانتے ہیں سرور کے ساتھ کب سے دوستی ہے کتے ساتھوں کافی دیرے دوستی اکٹھے کام بھی کرتے تھے ایک گلی میں رہتے بھی تھے کافی تھے ہمارا بس میں پیانتے تھے یہ قریباً کوئی چوبیس ساتھ کو ہاں چوبیس ساتھ کو دو دار اکیس کو ٹھیک ہے گھر سے نکل کے کہاں پہ گئے تھے گھر سے نکل کے پہلے اس نے مجھے آیا دن کہتا تھا کہ میرے ساتھ نہ آپ کوئی کاروبار کار لو میرے پاسے آئے ہیں ایک دن میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے آپ گھر سے پیسے لے آؤ یہ گھر سے پیسے لیایا ہے کتنے پیسے تھے ایک لاک روپے قریب سے یہ لیایا ہے اوپر سے اس نے لیا اگر مجھے دکھایا ہے تو میں نے کہا چلے فیکٹری سینل شاپڑ لاتے ہیں اس کو لے گر میں گیا ہوں پہلے تریڈے والی پہلے گیا ہوں بیگم چھو وہاں تریڈے والی گیا ہوں اس کو میں نے نشاور چیز سٹرنگ بوتل میں ڈال دیا یہ کہاں سے لی تھی نشاور چیز یہ نشاور چیز میں نے لی تھی بیگم کو اوڑ کے پاس وہ ڈاکٹر سے لی تھی نہیں ڈاکٹر سے تھی نہیں لی تھی وہاں کوئی حکیم تھا اس سے لی حکیم سے لی تھی اس نے آسانی سے دے دی وہ میرا واقف تھا اچھا واقف تھا دے دی کیونکہ میں ویسے بھی کوئی میڈیسن وغیرہ لیتا رہا ہوں اسے ذرچہ بچا کے لیے تو وہ اپنے لیے وہ تم نے بوتل میں ڈال دی اور اس سے پلا دی وہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت وہ ہم اس وقت بیٹھے تھے اسے جب پلا ہی ہے وہ تری ڈے والی بیٹھے تھے ٹھیک ہے لیکن اس کو اثر نہیں ہوا اس ٹیم نہیں ہوا جب اس کو واپس لائے ہیں تو پھر جب ہم واپس آئے ہیں ادھر شادری کی طرف ادھر بیگم پورے کی طرف تو پھر اس کو تھوڑا سی چکر آنے شروع ہو گئے اس کو لے کر پھر میں فیکٹری کا بہانہ کر کر وہ ادھر ہے تقریباً کوئی ٹیک نالا ٹیک اس کے قریب اٹھا دی ہے میں نے اس کو جب اس کو چکر آنے لا گئے یہ گر گیا تو میں نے موٹسیل کے پیچھے سے رسی کھولی ہے اس کے گلے سے بان دی ہے اور میں نے اس کو مار دی اور اس کے قتل کی وجہ کیا تھی وہ ایک لاکھ اور بہا وہ لالا چاہگی تھی ہاں لالا چاہگی تھی ٹھیک ہے یہ کام کر دیا ہے تم نے گلہ دبا دیا اور لاش تم نے پھر نالے میں پھینک دی لالے میں پھینک دی اور اس کے بعد کہاں پہ گئے اس کے بعد میں میں مختلف جگہ پر جاتا رہا چانگ گیا چانگ کے بعد اس کے میں نے جب نالے میں اس کو پھینکا ہے نا تو اس کے موبائل سے میں نے سیم نکالی اور سیم موبائل جو تھا وہ نالے میں پھینک دی ٹھیک ہے تو وہ سیم میں نے اپنے پاس رکھی تقریباً میں جانگ گیا کسی کو پیسے دیئے تاکہ کہ میرا معاملہ یہ ان کے گھر والے بھی میرے پیچھے پر گئے اور کیونکہ ہم نکلے کٹھے تھے سب کو پتا تھا اس کے بعد میں نے اپنے والدین کو کہا انہوں نے بھی ایف آئی آر کروا دی نہیں تم نے اپنے والد کو بتا دیا تھا کہ میں نے یہ قتل کر دیا نہیں میں نے یہ نہیں بتایا تھا یہ نہیں بتایا تھا لیکن تم نے یہ کہا ہے جو ایف آئی آر درج کروا دیا ہاں درج کروا دیا تمہیں تو پتا ہی تھا تمہارے والد کو پتا تھا یہ جھوٹی ایف آئی آر ہے جھوٹی ایف آئی آر ہے انہوں نے درج کروا دیا اس کے بعد پھر میں وہ سیم لے کر گمتا رہا پھر آئے دن کبھی کہیں کبھی کہیں ان کے گھرونوں کا سامنا کبھی پولیس کا پولیس پاس بھی پیش ہوتا رہا پھر میں نے یہ کیا ایک موبائل لیا ایک موبائل لیا حالور سے وہ جو سیم تھی سرور کی اسی کو دوبارہ میں نے ڈالا ایک سال کے بعد تو ڈال کے میں نے رابطہ کیا جو گھر کے لوگ تھے چند لوگ ان سے رابطہ کیا تاکہ ان کو یہ ہو کہ میں وہ زندہ ہے لیکن وہ پھر بھی میں نے موبائل بند کر لیا تم نے بات کوئی نہیں کی صرف فون کیا تمہیں بولے کچھ نہیں تاکہ ان کو غلط ٹریک پر چلا دوں تنویر مجھے یہ بتاؤ تمہیں کوئی گائیڈ کر رہا تھا یہ اتنا کرمینل مائنڈ اتنا شاتر انسان ہو تم میں پریشان تھا پھر جو کسی سے مشورے کرتا رہا کوئی دو سباب سے پھر جو ذین میں آتا رہا وہ کرتا رہا ٹھیک ہے اور اب آ کے سی آئی اے پولیس نے جب تمہیں پکڑا تو تم ان کے سامنے مانے یہاں بھی سنائے کہ تم یہاں پہ نمازیں قرآن تفتیش کرتے تھے وہ پوچھتے تھے تو تم مانتے نہیں تھے دل میں اچانک ایسا کیا خیال آیا ہے جو تم نے اللہ کا خوف آگیا اللہ کا خوف آگیا اور کیونکہ یہ جو انسپیکٹر صاحب تھے یہ کیونکہ میرے سامنے تفتیش کرتے تھے میری اور بات بھی کرتے تھے یہ کہیں کمپنی گئے ہیں وہاں سے انہوں نے پتا کروایا یہ سرگودے گئے سرگودے سے یہ واپس آئے لہول یعنی انہوں نے سی آئی اے والوں نے ٹیکنیکل ہی تمہیں پکڑا ہے ورنہ شاید تم نہ مانتے اللہ کا خوف تو آیا ہوگا لیکن جب تم بند گلی میں آگئے تمہیں پتا تھا میرے سے بھاگا نہیں جانا تب آگے تم نے مانا یہ قتل میں نے کیا پھر میں نے مانا پھر میں نے ان کو بتایا پھر میں جگہ پر لے کر گیا جہاں اس کو پھینکا تھا اس صفاق قاتل نے پیسوں کے لالچ میں اپنے دوست کا بےہمانہ قتل کر کے اسے نالے میں پھینک دیا سرور کی لاش کا سراغ کیسے ملا اس کی تدفین کس نے کی آئی یہ جانتے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ اتنا شاطر ملزم میں نے تو نہیں دیکھا یعنی اتنا ٹیکنیکل ملزم ہے ایک طرح پولیس ہے وہ چکمہ کھائی جا رہی ہے یا وہ دیے جا رہی ہے اور قتل خود کیا وہ کوہ خود کیا اور خود ملزم بن گیا اور اس کے بعد واپس بھی آ جاتا ہے اور جس طرح یہ قتل کی واردات کی اور جس طرح لوکیشن چینج کرتا رہا موبائل استعمال کیا پھر اسی سیم سے گھر والوں کو کال کی یہ تو بڑا ماسٹر مائنڈ ہے بلکل ماسٹر مائنڈ ہے مزید اس کو مزید چیک کر رہے ہیں کہ خدا نہ خاصہ کوئی اور ایسی چیز نہ پاسٹ میں جو اس نے کر دی ہو جس طرح اس نے پولیس کو چکمہ دیا اور سارا اپنے شاترپن سے کرتا رہا دیکھیں عام لوگوں کا تفتیش کا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو جو ڈریکشن دی جاتی ہے لیکن ایک ایف آئی آ رہا ہے کسی بھی بندے نے کروائی ہے اگر اس کی طرف ہم موو کر رہے ہوتے ہیں اس کی تمام سائیڈیں عام لوگ اس کو دے رہے ہیں بلکل ٹھیک سب سے امپورٹنٹ چیز بھی ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں جو سوال ہوئی ہے کہ تفتیش ظاہر آپ نے کی آپ کی تفتیش میں یہ گنے گار ہے اور اسی نے یہ جرم کی ہے لیکن آپ کے سامنے مان بھی کیا ہوگا لاش جب تک نہیں ملے گی آپ قتل ثابت کیسے کریں گے لاش کہاں گئی اس کا کوئی سراغ بل سکا جی بالکل اس کا سراغ مل گیا ڈیڈ بوڈی جو ہے نا وہ کلیر بھی ہو گئی چوبیس سات کو یہ لوگ نکلتے ہیں اور چھبیس سات کو دو دن بعد لاہور میں دو ڈیڈ بوڈیاں ملی تھی چھیک ہے جو اس سے پہلے کیونکہ یہ قتل میں آیا ہی نہیں پہلے پہلے تو اگواہ ہی سلسلہ چلتا رہا وہی یہ کھیل جو ہے وہ چلتا رہا جب کتل میں آیا تو پھر ہام لوگوں نے میری ٹیم نے بہت منت کی ہے میرے انسپیکٹر شبیر ان کی ٹیم ہیں وہ دن رات اور میں نے دیکھا ہے اس کو کہ واقعی وہ منت کرتا رہا دو چوبیس کو ڈیڈ بوڈیاں جو ہیں چوبیس کو یہ وکوا ہوتا ہے چوبیس کو دو ڈیڈ بوڈیز لاہور سے ملی پچیس کو کوئی ڈیڈ بوڈی نہیں ہے پورے لاہور میں جو کسی نالے سے یا کسی چیز جگہ سے ملی چوبیس کو دو ڈیڈ بوڈی ہیں سیم چوبیس کو ایک چونگ میں ملتی ہے ڈیڈ بوڈی ایک ملتی ہے یہاں پہ جہاں پہ اس بندے نے نشان دہی کی چونگ بیسیکلی لاہور میں لاہور میں تو ایزیلی فوری پروچ ہو گئی جب وہ ڈکلیئر ہوئی کہ یہ نہیں ہے کیونکہ اس کے خد و خالوں سارے اور اتنی بوڈی کی ڈکے نہیں ہوئی تھی اس کے جو فیچرز تھے وہ کافی کلیئر تھے یہ لوگ ایک ٹائم پہ یہ بھی پرشان ہوئے کیونکہ گھر والے ہیں زاری سی بات پرشان ہوئے کہ مائٹ بھی یہی ہے اس کے فیچرز اس کے ڈی این اے نا جب وہ سلسلہ شروع کیا تو وہ بوڈی نہیں ہے ہم لوگ انہیں دوبارہ جس جگہ پہ یہ ہوئی وہ علاقہ طرح فیکٹیئر یہ شکھ پورا رسٹک شیخ پورا ہے اس کا وہاں سے چیک کیا وہاں پہ ڈبل ون ڈبل ٹو والوں نے چھبیس کو ہی وقوعے کے دو دن بعد چھبیس کو ہی اسی لوگیشن سے ایک ڈیڈ بارڈی نکالی تھی جس کی تمام سنیپ ہر چیز ان کے پاس مجود تھی ان کے پوشٹ مارٹم اس کا ہو چکا سب کچھ ہو چکا وہ چیزیں مجود تھی وہ انہوں نے شیخ پورا میں ہی ڈبل ون ڈبل ٹو کا آفیس اس کی پیچھے ایک گریویارڈ ہے وہاں پہ اس کی تدفین کر دی تھی اب یہ چیزیں ساری جب کھلی تو وہ ساری چیزیں محج کی تو الحمدللہ اللہ نے کرم کیا کہ وہ ہمیں مل گئی وہ کھیل جس کی ابتداء اگواہ سے ہوئی اس کا اختتام قتل پر ہوا گھر والے جو اس امید کے ساتھ جی رہے تھے کہ شاید سرور زندہ ہو انہیں کب پتا چلا کہ تنویر نے سرور کو قتل کر دیا گھر والے اب مقتول کہ لہو کا کیا فیصلہ چاہتے ہیں آئیے جانتے ہیں مدعی سے وہ کھیل جس کی ابتداء اگواہ سے ہوئی اس کا اختتام قتل پر ہوا گھر والے جو اس امید کے ساتھ جی رہے تھے کہ شاید سرور زندہ ہو انہیں کب پتا چلا کہ تنویر نے سرور کو قتل کر دیا گھر والے اب مقتول کہ لہو کا کیا فیصلہ چاہتے ہیں آئیے جانتے ہیں مدعی سے ایتانو کی تو پتا چلتا ہے کہ تاڑے بیٹے انہوں کتل کر دیتا ہے کینے درسیا تھا کی تو پتا چلے شاید نو پتا ہے وہ انہیں دو چون دلنا چی چلے یہ انہوں پتا چلے تھا تھا انہیں دیر تک پچھلے دو سالہ تو تانو عبید ہے ہی سی کہ وہ زندہ ہی اسی یہ ہوئی عبید کر دیتے ہیں اللہ کرتے ہیں یہ باستے ہیں بندہ نہیں مار شہرنا ٹھیک ہے اور پھر درمیان چھ کال بھی آئی سے ہوتے نمبر تو نمبر تو پتا ہے کہ تاڑے پوٹر نو کتل کرتا ہے انہیں دے تک تانو اہیو میسی کی زندہ ہے خارج کے لئے ان کے مطلع کنی سےدہ ماردین ہے یا کردے ربے اس پاس کے لئے لڑکا تھا فلوڑا خیرناکڑا ہے کی چاند یہ ہو؟ یہ دہا سطح تشکل اور خثرناک جیا بندہ ہے گنام چاہیدہ نگل کیا بیٹے کے لئے انصاف کیا ہونا چاہیدہ؟ خوندہ خوندہ انہوں نے چاہتے دہاں اندلہ انہوں نماردین چاہیدہ بچے چھوٹے چھوٹے بچین ہیں دو چھوٹے چھوٹے وہ بھی بھی جاری روندی سے بھی بھی روندہ دنہا وہ بچے نے کھنے کے دو دیش ہالا دے باکار گیا بچے مہا ہوں باکار گیا بچے نے بچے نو میں بھی کھوئی رہا بھی کچھ کھل سکروں پر آنے وہ وہ ایک پتر ہے تاٹھا؟ اکلوتا پتر ہے تاٹھا؟ وہ ایک پتر بے رہا ہے اور وہ نہیں نارویا یہ ہی کماندہ اسے؟ یہ کماندہ ہے وہ کماندہ اسے کماندہ اسے اور کوئی اثر ہے نہیں چاہلو ٹھیک ہے ایدرامائی کناندہو پولیس کی تفتیش اس سے مطمئنہ جس طرح سے پولیس نے تفتیش کیا میں پہلے کی بات نہیں کر رہا میں اب کی بات کر رہا ہوں سی آئی نے مبید تھی کہ یہ قتل ٹریس ہو جائے گا نہیں 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 زین جو کار دیتا ہی جانے کہ ہم انہیں گے مگر ملک لیاک صاحب آئینے میں آنا کھول گیا مامرون لیا گئے انہ نے بڑے پیار دینا گالبہ سنی دنہ دنہ تک نہ بلانے ہیں وہ ہی گئے ہیں تانوی شکس ہی کہ انہیں ہی قتل کیتے ہیں شک نہیں سا نوی یقین ہی جانے کہ کروں کی تو بلاغ لیاک گیا ہے رات و رات چنگ بھی جا رہے ہیں اے نہیں پتا کہ قتل کر دیتے ہیں اے اس بندے نو تسی یا تڑے بائی جڑے قتل ہوئے ہیں کنی دیر تو جاندے ساں تقریباً بی پنجی سال تو بھی ایک کو گلیچ رہ رہے ہیں اے اچانک انہوں کیوں ہے لالچ آگے دیتے ہیں بہت سو پیہ ہیں لالچ جانے کہ بیلہ رہتا رہا ہے پہلا بھی بارہ تیرہ لاکھر پید گیاں کمیٹنگاں لیا گیاں اچھا کراچی پا جگہ ہے پہلے بھی مقدمات میں پہلا جانے کہ پہ او دنہ مگرو پیہ دے دیتے ہی انہوں تی او ہی ہے گجی ہے جانے کہ انہوں واقعہ کر دیتے ہیں کی چاندے ہیں ان دوسری نہیں جانے کہ انہوں فانسی تو آنا چاندے ہیں امید ہے تانو انشاءاللہ اللہ نے یقین ہے ہاں اللہ تعالی صاحب کوئی کرے گا گھر والے سیاہیے پولس کی کارکردگی سے مطمئن ہیں انہیں اس بات کا یقین ہے کہ بے گناہ سرور کو انصاف ضرور ملے گا اس پہچیدہ کیس کو حل کرنا ناممکن تھا آئیے انسپیکٹر شبیر سے جانتے ہیں انہوں نے صندے قتل کا سراغ کیسے لگایا شبیر صاحب یہ اپنا بڑا زبردست کام کیا امید تھی یہ اس طرح سے کیس سالو کرنے ہیں انشاءاللہ میں انہتی چار انہتی اپلس دوزہ تائیگ میں دہتہینہ تو ہوں دوبارہ اشارتہ سیئی ابھی تو یہ کیپٹر صاحب کی ہدایت پر جناب ڈی ایس پی صاحب نے یہ مقدمہ مجھے تفتیش کیلئے مارک کیا تو میں نے یہ سارا اس کو پڑھا میں نے پڑھنے کے بعد یہ دیکھا کہ یہ جو ملزم ہے نا اسی کے اندر اس جو کجا ہے یعنی اسے دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا یہ اندازہ ہو گیا کہ اسی کے طرح جو قتل ہے اور یہ اسی سے نکلنا ہے اسی کے اندریہ جو کجا ہے تو یہ دونوں طرف سے افیہ درج تھی دونوں طرف سے مطلب کہ اغوا کی ملزم کی طرف سے بھی اور مدی کی طرف سے بھی میں نے یہ پرتال کی یہ میرا ایک لڑکا لڑکا ادھر افقاس وہ آئی ٹی میں ہے ہم نے دونوں نے بڑی جدو جد کر کے سارا سرسل نکلا وہ جو ایک سال کے بعد ملزم نے افیہ اپنا موبائل میں سمڈ ڈال کر مدعی کے مغوی کی تو اس میں یوں کالے کی ہوتی نا اس سے تو بہت زیادہ کبھی مکان ہو گیا تھا کہ اسی کے اندر قتل ہے اس میں ہم نے کام کیا وہ کمپنی کا موبائل تھا کمپنی سر جو کیا کمپنی بتا یہ سرگودے چلے گیا سرگودے کیا میں سرگودے سے پتا ہے یہ ہارون میں آگیا اس طرح نے یہ جو ملزم تھا اس کو میں نے گرفتار کر لیا ہوا تھا مان پہ تھا تو جب اس ملزم کو پتا چلے گیا کہ یہ میں نے بالکل ہی نزدیک پہنچ گیا ہے تو یہ پھر اس نے دورانے تفتیش مجھے بتا دیا کہ یہ جو سیٹھ ہے میں نے یہ میں نے کالے کی ہیں تو اس وقت گجرانے پڑا ہوا ہے یہ تو ملزم سنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوات نمازیں یہ جو صاحب کے جو اس نے اپنے پر خول چڑھایا تھا جو پہلے آئی اور تھیجدہ ان کے باز یہ قسمیں اٹھاتا رہا ہے قرآن پہ سارا کچھ کرتا رہا مگر کسی کے باز چونکہ اس نے قتل کیا ہوا تھا اس کا یہ خوف تھا اس میں 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 بتا دیا تو جہاں میں قتل میں پرس جئے لیکن ہے یہ بڑا پکا قتل تو وہ کرتے ہیں اور مان جاتے ہیں فوری تھانے میں آنے کے بعد بہت زیادہ یہ نا مضبوط اصحاب کا ہے اس میں اتنی جلدی نہیں ہے یہ مانا بڑی جدو جلد اس کا کوئی ریکارڈ چیک کروا رہے ہیں ایک عام لے مین جو عام شخص ہے وہ تو اتنے مضبوط اصحاب کا مالک نہیں ہوتا کہ تھانے میں مہینوں پڑھا ہوئے ہیں یا سی آئی اے کے پاس پڑھا ہوئے ہیں جب مجھے خوف تاری ہو جائے نا انسان کے اوپر تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ کس طریقے برداش کر لوں بچ جیوں یہ اسی طرح سے بچنے کے لیے جھوٹی فائر کروا ہے اس کے والد نے اس کے والد کو پتا تھا کہ یہ اغوان ہی ہوا ہوا ہے اس ہی نے اپنے والد سے کہا تھا اور اگر ایک تو اس معاملے پر اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ والد کو یہ بھی پتا ہو کہ اس نے قتل کیا ہوا ہے تو انہیں بھی شاملے تبتش کیا ہے نہیں وہ میں نے سارا کوئی دیکھا جی وہ ان کے علواحقین کا اس میں کوئی رول نہیں ہے قتل میں یہ اکیلہ ہی منزر ہے اس نے پیسو کے ڈالش میں آ کر اس کو قتل کرتی صرف انہیں یہ پتا تھا کہ یہ جھوٹی فائر ہے یہ نہیں پتا تھا قتل کیا ہوا ہے نہیں نہیں وہ صرف محض ہے اس لئے انہوں نے مقدمہ درج کنا دیا ہوتا ہے پولیس کو پریشان کر رہا ہے تو ہم بھی اس کے پرچا درج کنا دے تاکہ ان کا بھی کوئی دوسری طرف توجہ ہو جائے تو یہ محض ہے صرف خیالات پولیس کے دوسری طرف لگانے کے لئے یہ مختلف مرضم ہے چگمیں دیتا رہا ہے یہ اس کا موبائل پر کالے کرنا مغوی کے سیمیں ڈال کر یہ بھی پولیس کو ملواحقین کو چگمہ دینے کے لئے سارا کوئی اس نے کیا ہے تو یہ بہت اپنا ہشیار مرضم ہے اسی نے قتل کیا ہے یہ کوئی صوروار ہے اس کے ہم انشاءاللہ اس کو جتنے جلدی ہو سکے اس کے خلاف شاعتیں کٹھی کر کے اس کو سزاد لائیں گے اس کیس میں پولیس کارکردگی قابل ستائش ہے ہم امید کرتے ہیں پولیس بے قصور سرور کے قاتل کو کیفرے کردار تک ضرور پہنچائے گی اسی کے ساتھ ٹیم مجرم کون کو دیجئے ازازت اللہ نگے بان